بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں اکرہ تاریک تو کیسے ہیں آپ آج ہم بنائیں گے بہتی مزیدار کریمی چیزی پورفیکٹ سا لزانیا جس کی سٹفنگ کریمی ہر چیز میں آپ کو سٹیپ بار سٹیپ اس ویڈیو میں سمجھانے والی ہوں سکھانے والی ہوں تو کرنا کیا ہے چینل کا سبسکرائب اور ویڈیو کو اچھے سوا چلیے کرتے ہیں بنانا شروع بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایک پین لیں گے سب سے پہلے ہم نے سٹفنگ بنائیں گے تھوڑا سا اس میں کوکنگ اویل 4-5 ٹیبل سپون ایٹ کرنا اور ایک میڈیم سائز کا چوب کیا ہوا انین شامل کرنا یعنی کے پیاس پیاس کو جسٹ آپ لوگوں نے سوتے کرنا ہے پھر آپ لوگوں نے اس میں 250 کرام اس میں بولنیس چکن ایٹ کرنا ہے جس کے پیسیز آپ لوگوں نے بلکل چھوٹے چھوٹے سے کر لینے چنگ سٹائل میں اب اس میں آپ لوگوں نے ایک میڈیم سائز کی شملہ میچ ایک میڈیم سائز کی گاجر لینے ہے چوبٹ گٹنگ کر لینے ان ویجیز کی آپ لوگ ویجیز کو سکیپ بھی کر سکتے اور 500 گرام بولنیس چکن بھی اٹ کر سکتے لیکن اگر ویجیز کے ساتھ اس کو برائیں گے تو بہت اس کا ٹیسٹ امدہ اور زبردست آئے گا ایک میڈیم سائز کے ٹرماٹر شامل کریں گے اور اسے بھی ہم لوگ سوتے کریں گے اتنا کہ یہ اچھے طریقے سے 50% کوک ہو جائے سیمپل بیسک سے مسائلیں ایک ایک ٹی سپون نمک اور کالی میس لینا ہے باقی آپ لوگوں نے مسائلیں ہاف آف ٹی سپون بنائی کر لیں گے مسائلیں شامل کرنے کے بعد سیم کو میڈیم رکھے گا اب اس میں آپ لوگوں نے تقریباً پانچ سے چھے چمچ ٹومائٹو کیچپ کے یوز کرنے ہیں کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں جو آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہو ٹومائٹو کیچپ کو اچھے سے مکس کریں گے اور ہماری سٹافنگ ایک دم زبردست کریمی سوسی زبردست سی ریڈیا اب اسے کرتے ہیں سائٹ پر اور اب بناتے ہیں مزیدار سی کریم سو یہاں پر ایک پین لے لیجیے سب سے پہلے بس میں لے رہا خوالی رہیم اس میں دو چمچ آپ کو دو بڑے چمچ کھانے کے کوکنگ آئل شامل کرنے آپ لوگ گھی یا بٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس میں 4 ٹی بل سپون ہمیں میدہ شامل کرنے ہیں میدے کو اچھے سے پہلے چھان دیجئے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے میدے کی سوئل میں اچھے سے بھنائی کرنے ہیں تو ہم بنانے والے ہیں مزیدار سی کریم جو کہ آپ کو پتا ہے میدے سے ہی بنتی ہے اور اس طریقے سے جب بھنائی ہو جائے گے پھر آپ لوگوں نے اس میں میلک شامل کرنا ہے میلک آپ لوگوں نے اس میں تقریباً دو کپ شامل کرنا ہے کیونکہ چار چمچ اگر میدے کا استعمال کرنے ہیں دو چمچ کوکنگ آئل تو دو کپ اس میں بڑے دودھ کے شامل کرنا ہے جو کہ تقریباً 500 ml آدھا لیٹر ہوگا میلک شامل کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اسے اچھے کوک کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اگر گھٹلیاں بن جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے اسے بلینڈنگ جار میں شامل کر کے اسے اچھے سے بلینڈ کر لیجئے اور دوبارہ سے پین میں شامل کر دی رہے جو کہ میں نے بھی ایسے ہی کیا ہے کیونکہ گھٹلیاں بن جاتے ہیں اب اس میں تھوڑا سا بلیک پیپر شامل کریں گے کر سکتے ہو چیز بھی ایٹ کر سکتے ہو مطلب کریم کو اور زیادہ مزے کا بنانے کے لیے لیکن سمپل بھی بناو گنا تو بہت زبردست بنے گی کریم ہماری ریڈی ہے اب اسے بھی کرتے ہیں سائٹ پر چلتے ہیں نیکس ٹیپ پر اب آپ لوگوں نے یہاں پر ایک بڑا سا بھرتل لینا ہے اس میں اچھا خاصا پانی شامل کرنا ہے تقریباً دو لیٹر تھوڑا سوس میں نمک شامل کرنا ہے اور تھوڑا سوس میں کوکنگ اوئل شامل کرنا ہے کیونکہ اب ہم لوگوں نے لزانیا کو بوائل کرنا ہے پانی کو ایک اچھا خاصا جوش آنے دینے یعنی کہ بوائل آنے دینے جب اس طریقے سے پانی کو باہل آ جائے گا پھر آپ لوگوں نے اس میں لزانیا کے جو شیرز ہوتی ہے وہ شامل کرنا ہے میں یہاں پر تقریباً سولہ لزانیا کے شیرز یوز کرنے والی ہوں جو کہ آگے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس مہتر سے ہم بنا رہے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ لیئرنگ کریں گے کریم کی جو ہم لوگ نے بنائی ہے اچھے طریقے سے پھر ہی لزانیا جو شیرز ہوتی ہے وہ اس میں ہم لوگ اسیمبل کریں گے یعنی کہ سیٹل کریں گے سو ہم لوگ نے جو لزانیا شیرز کو بوائل کیا تھا اس کے بعد ہم لوگ نے اسے اچھے سے پانی میں نکالا تھنڈا کیا پھر ان کے اوپر برشنگ سے اوئل کو اچھے سے برش کیا پھر ایک دوسرے کے اوپر آپ لوگ کتنی بھی دے رکھیں گے یہ بلکل بھی نہیں چپکیں گے سب سے پہلے آپ لوگ نے کریم کی لیئرنگ کرنی ہے پھر آپ لوگ نے لزانیا کی جو شیرز ہوتی ہے اس طریقے سے سیٹل کر دینی ہے اس کے بعد آپ لوگ نے سب سے پہلے لیئرنگ اس میں سٹفنگ کی کرنی ہے جو ہم لوگ نے بنائی ہیں اچھے طریقے سے سٹفنگ کو اس میں سٹف کریے گا تاکہ لزانیا کا جو ٹیسٹ فلیور ہے بہت زبردستہ ہے سٹفنگ کی اس طریقے سے جب لیئرنگ ہو جائے گی پھر آپ لوگ نے جو کریم بنا کر رکھی تھی اس کو اچھے طریقے سے اس میں لیئر کرنا ہے یاد رکھی گا ہمیں اس کی چار لیئر یا تین لیئر بنانی ہے اس لئے چیزوں کو اچھے طریقے سے یوز کریں گے ایسا نہ ہو کہ ایک بار میں آپ لوگ سارے یوز کر لیں یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے لیئرنگ کرنی ہے اس کے بعد آپ لوگ نے لزانیاں جو شیرز ہوتی ہیں انہیں آپ لوگوں نے لیئرنگ کر دینا ہے آپ لوگوں کو جیسے صحیح لگے ویسے آپ لوگ اس کی لیئرنگ کر سکتے ہیں یا رولز کے ٹائپ بھی بنا سکتے ہیں اب آپ لوگوں نے دوبارہ سے اس کے اوپر کیا کرنا ہے جی اچھے طریقے سے کریم کو پہلے اپلائے کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے جو سٹفنگ ہوتی ہے اسے اپلائے کرنا ہے تو آپ لوگ بھی لزانیاں کو گھر پر ضرور سے ٹرائے کرنا اور آپ لوگ اسے کب ٹرائے کرنے والے ہیں کومٹ میں ضرور سے بتائیے گا سو یہاں پر دیکھیں اب ہم سٹفنگ کی لیئرنگ کرنے والے ہیں اگین آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے چیز لینی ہے یہاں پر یعنی کہ چیز موزرائلہ چیڈر پیزا جو بھی آپ کو اچھی لگتی ہو آپ لوگوں نے چیز لینی ہے کیونکہ اب اس کی جو لیئر ہوتی ہے ہم لوگ وہ کرنے والے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں اس طریقے سے آپ لوگوں نے چیز کو اچھے طریقے سے اس میں سیٹل کر دینا ہے اور اب آپ لوگوں نے دوبارہ سے لزانیا شیڈ کو سیٹل کرنا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے دو لیئرنگ کر دی ہیں اس کے بعد ہم لوگ اس کے تھرڈ لیئرنگ میں ہم لوگوں نے چیز کا استعمال کرنا ہے ابھی چیز کو آگے بھی یوز کریں گے کس سٹیپ پر بتاتی ہوں کیونکہ اب اس کی چل رہی ہے جی لاسٹ لیئرنگ یعنی کہ فورت لیئرنگ اس طریقے سے آپ لوگ تین لیئرنگ کا بھی لزانیا بنا سکتے ہیں دو لیئرنگ کا بھی بنا سکتے ہیں جو آپ لوگوں کو ایزی لگے تو اگین جو ساری سٹفنگ ہوتی ہے اچھے طریقے سے ہم اس کے اوپر اپلائے کریں گے اور اس سٹفنگ اس میں اتنے ہی مسائلے آپ لوگ رکھیں گے نا تو بہت ہی زبردست بنے گی ویڈیو اچھی لگ رہے تو لائک کر لیجے شیئر کر لیجے اور آپ لوگ کومنٹ میں ضرور سے بتائیے گا کیا آپ لوگوں کو بھی لزانیا خانہ پسند ہیں سو اب آپ لوگوں نے جتنی بھی کریم ہے ساری کی اچھے طریقے سے لیئرنگ کر دیں گے جو ہم لوگوں نے گھر پر ریڈی کری ہے اور کریم کا بھی جتنا میں نے آپ کو میجرمنٹ بتایا ہے پرفیکٹ بنے گی زبردست بنے گی اگر آپ لوگ کی خراب ہو جائے تو آپ لوگ سیٹ کر سکتے ہیں وہ بھی طریقہ میں نے شیئر کیا ہے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کی لاسٹ لیئرنگ پر اچھی خاصی ہمیں چیز آٹ کرنی ہے یعنی کہ چیز کی لیئرنگ کر دینی ہے اس سے پرفیکٹ ٹیسٹ آئے گا تھوڑا سیس میں آپ لوگوں نے سپرنکل کر دیا اوری گینو یا ریڈ چیلی فلیک اب اس سے آپ لوگوں نے اون میں 180 ڈگری سیلسیس پہ 10 منٹ کے لیے اون کو پری ہیٹڈ کرنے اور تقریباً 20 منٹ کے لیے اس سے آپ لوگوں نے چیز کو میلٹ کر لینا اور کچھ بھی نہیں کرنا سو یہاں پر دیکھئے ہمارا لزانیا ایک دم زبردست سے بیک ہو ہمارا لزانیا بن کر تیار ہے تو آپ لوگ ہمیں کومنٹ میں ضرور سے بتائیے گا آپ لوگوں کو لزانیا کی ریسپی کیسی لگی ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی ہے تو لائک کر لیجئے اور شیئر کر لیجئے اور کومنٹ میں آپ لوگ اپنی من پسند ریسپی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے وہ ریسپی کو ضرور سے بناوں گی تو آپ لوگ بھی اس لزانیا کو گھر پر ٹرائے کرنا اس میں کوئی ضرور نہیں ہوتا کہ اون ہو تبھی بنا سکتے ہیں کیونکہ جسٹر میں چیز میلٹ کرنی ہوتی ہے جو کہ ہم لوگ اون میں نہیں بلکہ پتیلا میں بھی بہت ہی ایزی لی کر سکتے ہیں تو آپ لوگ نے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا اگر آپ لوگ کا دل کرے اللہ حافظ ٹیک کیئر با بائی